بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے غفران سید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہمارے گاؤں میں رواج ہے کہ شادی کے موقع پر رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے کیا شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رخصتی کے موقع پر دلہا یا دلہن کے سر پر قرآن کریم کا سایہ کر کے اس کو لے کر کیانا شریعت کے اعتوار سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہ صحابہ اکرام سے نہ تابعین سے نہ تبع تابعین سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے اور اس کے اندر قرآن کریم کی بے عدبی کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ عام طور پر جو عورتیں قرآن کریم سر پر اٹھا کر لاتی ہے ان کا وضو بھی نہیں ہوتا شادی کے موقع پر کہاں وضو ہوتا ہے اور عورتیں تو خاص طور پر وضو نہیں کرتی ایک دفعہ نہ لی پھر اس کے بعد میک اپ اگر کر لیا تو کتنے وضو ٹوٹ جائے کتنی نماز کا وقت ہو جائے نہ نماز کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو پاکی کی پرواہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ان کا میک اپ ختم ہو جائے گا اگر وہ وضو کریں گی تو اس لئے وہ بغیر وضو کے ہی قرآن کریم کو ایسے ہی چھو لیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھوے نہ پاک لوگ اس کو نہیں چھوے تو قرآن کریم کو سرپ کے اوپر رکھ کر کے لے کر آنا اس میں بیعدبی کا اندیشہ ہے لوگ نپاکی عورتیں نپاکی کی حالت میں اس کو پکڑ لیتی ہیں یہ بالکل غلط ہے اس سے بیعدبی بھی کبھی اندیشہ ہوتا ہے اس لئے یہ جو رسم ہے اس رسم کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اس وقت میں ہمیں اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سائے میں گزارنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ قرآن کریم کا سائے کر کے اپنی زندگی گزارے بلکہ قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اس کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے یہ ہمارے لئے اصل ہے نہ کہ ان رسموں کے دریسے اپنی زندگی گزارے ان رسموں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے بلکل بے اصل ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے فقط واللہ آلم